اچھا تو ابھی میں نے بیگ نکالا ہے بیگ آپ نے اور میں نے تو کپڑے ڈھونڈ رہی تھی منکات شادی پر جاننا ہے تو کون سے میں ہوں تو فائنلی یہ نکالا ہے اور اس کا تو پٹا ہے نا نہیں ہے میرے پاس تو اس کے ساتھ پیجئے والا پہن رہی ہوں اور اس کا ایک مٹ آپ کو دکھاتی ہوں پورا تو یہ اس طرح سے ہے یہ اس کا گلہ بنا ہوئی یہ اس طرح سے اندر سے ہے نا یہ ہے تو بس ابھی اس کو ہے نا تھوڑا آئرنش آئرن کرتی ہوں ہلکا سا اس کو بھی آئرن کرتے ہیں تو پھر نا اس کے بعد اس کے ساتھ نا بس گولڈن جھمکے پہنوں گی کیونکہ زیادہ ہے ہیوی جولری گلہ اس طرح کا ہے تو گلے میں بھی کچھ نہیں آئے گا تو بس نا گولڈن جھمکے پہن لوں گی اور چوڑیاں نہیں ہیں میرے پاس گولڈن تو ایک ہاتھ میں تو میں نے سوچا ہے وہ گولڈن وہ وچ پہنوں گی اور مجھے چوڑیاں دل کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ڈالوں لیکن ہے نہیں تو ابھی دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس کہ اگر کہیں سے مل جاتی ہیں نا تو مزے مزے تو یہاں پ اپ ان دونوں کے نا لڑائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھاؤ اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ خود پڑھنا چاہا رہی ہے کیا ہوا تو پڑھاؤ اس کو اے فور ایپل کیا کرے بتاؤ کیا کرے میر گصہ کیوں کر رہی ہو دعا پڑھا دو پڑھا دو چھوٹا بھائی ہے پڑھا دو کھڑا ساتھ اے دعا جواب تو دو جاؤ جاؤ میر آپ ہی پڑھائے گی جاؤ 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 آپ ہی پڑھائے گی آپ ہی پڑھاؤ میئی ہے میئی ہے آپ کی ہے نا پڑھا دو نہیں پڑھا دو گصے والی آپ ہی تو یہاں پہ بچوں کے نا دیکھیں مستی ہو رہی ہے اور آج یہ دونوں بھی ساتھ بیٹھے ان کی بھی بن گئی دوستی ہو گئی میر دعا سے دوستی ہوئی ہاں جی بولتے بلو جی 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 کھائن کی ارپی تو اسے ہیں نا میں اب ہر بات پہ جی جی بولنا سکھا رہی ہوں اللہ کرے سیکھ جائے وہ نے جو پوچھا ہوں ہاں 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 ایسے کہتا ہے اوہ ایسد کے جی اور یہاں پہ نا میرے بیٹھ کے نا حالت چکر ہیں اور یہ دیکھیں توفیاں کھا کے نا یہ دعا اور میر کے کام ہیں وہاں پہ اسے نا توفیاں لے آئے ہیں چھپ کر کدھر چھپ کر نا ان لوگوں نے بیٹھ شیٹ پہ بھی لگائی ہیں اور کھائی بھی ہیں تو خیر ابھی یہ سارا ٹھیک کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیٹھ شیٹ نا سہی کر لیا یہ دیکھیں توفی کے نا نشان تو ابھی دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں اس کا یہ کیا ہے حمزہ آپ نے کیا ہے میر کے کام ہے یہ میر کے کیا اس کے لئے کیا صحیح ہے کیا صحیح ہے یہ بڑا ہو کے سیکھ جائے گا اچھا بڑا ہو کے سیکھ جائے گا آپ سیکھ گئی ہو آپ ہی ہوں کہا ہے جی تو نہیں کہا آپ نے ہاں دیکھا ہاں نکلے ہوں یہ دیکھیں ابھی ہے نا ان کو دعا بھی نہیں مانگنے دے رہا میر بس کر دو بس کر دو اے اللہ بھائی پہ پیار آ رہا ہے ابھی اس کو دعا مانگ لیے میر حمزہ میر چلو کرو اللہ 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 ایش ہے میرے ادھر لگا رہا ہے وہ نہیں دے گا ایش ہے ایک میں اکھ جا اکھ جا اکھ جا اکھ جا اکھ جا بابا کو دے دو دے دو کرن وہ بس اللہ 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 پیشہ دے دیکھ رہا ہے اللہ اللہ ملیں کہ میں اکھ جا ایک لاکھ حفظہ کیا سکھا رہا ہے ایک شو دے میر بولا اللہ ایک شو دے نانا نہیں نانا ملتا ہے ایک لاکھیں میر بولا میر بولا دو لاکھیں پچھلتا ہے میر پیسوں کا پیسوں کا پیسے نہیں مالا کرو دنیا راکھتی کامیابی مالا کرو شیئے را برے بات برے بات نانا پیسے نہیں مالا یہ ایڈریس دیکھیں یہ میں نے وہاں حرم پاک میں مسجد نبوی میں ایک چھوٹی سی بچی کو پہنے دیکھا تھا تو یہ ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگا تھا تو تب میں نے کہا تھا مجھے بھی ایسا بنوانا ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پنجاب بول کے تصویر بیج کے اس طرح ہم لوگوں نے بنوایا تھا اور وہاں پیٹی میں پڑھا رہا بھول گئے آپ نے نکالا ہے آپ نے کہتے ہیں کب پہنو گئے یہ بھی لگا تھا اتنا پیارا بنا ہوا تھا تو آج پھر اس سے نکالا ہے تو میں نے کہا آئرن کروں گی اگر آ گیا تو کسی دن پہنتی ہوں اچھا تو ابھی آئرن نہیں کیا بس جیسٹ آپ کو دکھا رہتی بیگ پھر سے نکالا ہے تو میں نے کہا دیکھیں کیسے چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں اس سے تقریبا سات آٹھ سال ہو گئے تو یہ پتہ نہیں آئے گا مجھے یا نہیں تو جس دن آئرن کر کے پہنوں گی تب آپ کو دکھاؤں گی تو یہ والے ہیں میں جھمکے پہننے لگی ہوں ان کے ساتھ مطلب یہ سوچ ہے اس کے ساتھ میں ان کا یہ اچھے لگے میرا دل تھا یہ پہنوں لیکن اس کا گلہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ یہ نہیں پہن سکتے تو بس پھر سوچ ہے یہ والے ہیں میں پہن لوں گی یہاں پہ بھی بابر کے اور بچوں کے میں کپڑے آئرن کرنے لگی ہوں کیونکہ بس ٹائم ہو جائے گا تو میں ان کا ٹائم سے سب کے کپڑے آئرن کر کے ہوں پھر رہنا اپنے بھی تیاری کرنے اور بچوں کو بھی تیار کرنے تو پھر اینڈ میں میری دیر ہوگی تو اس لئے پھر جلدی جلدی بچوں کے اور بابر کے کپڑے آئرن کرتی ہوں اچھے تو یہاں پہنے یہ دیکھیں میں ریڈی ہو چکی ہوں اور یہ بابر والی انگوٹھی اور وچ اس ساتھ میں اور اس میں امی کی جو چوڑیاں تھی وہ اور یہ انگوٹھی پہنے ابھی امی کی ایک اور انگوٹھی وہ پہنے باقی ہے تو وہ ابھی پہنتی ہوں تو وہ یہاں پہنے ابھی ہم لوگ نکل چکے ابھی جا رہے ہیں فادیہ فادیہ ادھر تو دیکھو فادیہ تو بس ہے نا حمزہ فادیہ ہم سب رہ دیں ابھی جا رہے ہیں راستے میں یہ یہ نہیں ڈال رہا وہ گلے میں لو آپ ہی ڈالو آپ پہ اچھا لگ رہے ہیں میڈ ہم دو بھئی یہاں پر اتنے چند آؤرد آپww کہ کیا بنو بہت شور ہے بہت سانگ چال رہے ہیں تو بس اسی لیے چپ چپ بیٹھی ہوں فیلال ابھی انا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو بس دیکھیں یہاں پہ بھی گانے ہر طرف گانے تو ویڈیو بنانے کو کوئی ہاں پہ نہ حد نہیں ہے وہ ابھی انا ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور اپا کو کہے اوپر سے چاہ بھی پھینکنے کو پھینک دی آپ نے اور بابر اور چاچو پارکنگ لگا رہے ہیں کار کو تو ہم لوگ پہلے ہی آگئے تھک گئے آج تو بہت ارلی بھی کہہ رہے ہیں چاچی آج جاتے ہی میں نے سونے تھک گئے اوہ کھل گیا کھل گیا شکر ہے چلو 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 تو وہاں سے واپس آتے ہیں ہم نے اپا کو کہا ہے کہ بہت تھک گئے تو میں پلا دو چائے تو دیکھیں اپا گرم گرم چائے بنا کے آگئے تو بس ابھی یہ پیتے ہیں اور اس کے بعد سویں گے سونے کی تیاری کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو اتنی نہیں بنی تھکان بہت زیادہ ہو گئی ہے چلیں جی تو آج کے ولوگ کہیں پہ اینڈ کرتے ہیں رات تھکے ہوئے تھے تو بلکل حمد نہیں تھی تو سو گئی تھی میں اور رات ایسے مطلب تھکان تھی کہ بس ایسے لگا بس کہ میں بہت زیادہ جیسے چلی ہوں تھکی ہوئی ہوں تو میں نید میں بھی آم 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 ایسے پاؤں میں درد اور اس طرح مطلب فیل ہو رہا تھا تو کافی تھکان ہو رہی تھی تو رات اینڈ نہیں کیا تھا تو سوچا بھی اینڈ کر دوں اور پہلی بار میں مطلب کیا کہیں گے جو ان کے مطلب ہیں ریلیٹیوز ان کے رشتے دار ان کی شادی میں میں پہلی بار گئی تھی میں کسی کو وہاں جانتی بھی نہیں تھی کیونکہ بابر کے اچھی خاصی دوستی ان کے ساتھ انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے کہا تم بھی چلو سب چلیں گے لیکن پھر آپا کہا تھا کہ میں نہیں جا رہی تو پھر آپا نہیں بہت ان کو کہا کہ چلو چلو باہر چلو تھوڑا جاؤ گی لیکن آپا کبھی وہ صحیح ہے کہ آپا مطلب نہیں چاہتی کہ کسی میں جاؤں تو خیر وہاں پہ مطلب ایک تھی ان کو میں جانتی ہوں تو ان سے بس ایسی باتوں باتوں میں باتیں ہو رہی تھی تو میری بھی وہاں پہ آنکھیں نم ہو گئی تو میں بھی وہاں پھر رو پڑی تو آس پاس جو بھی تھی مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیوں اچانا کبھی شادی میں آئی ہوئی ہے تو رو رہی ہے تو بس صحیح ہے واقعی یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں بندہ باہر ابھی کچھ ٹائم کے لئے نکل سکتا کیونکہ نہیں کسی کے سوالوں کے جواب دیے جاتے نہیں ہوتا سامنا نہیں ہوتا کسی کا تو یہ آپا کی بھی مطلب سوچ صحیح ہے تو وہاں پہ میں بھی تھوڑا رو پڑی تو خیر انسان ہو ایسے ہوتا رہتا ہے زندگی میں یہ سب تو چلتا ہے تو بس انشاءاللہ مل دے کل نیو لوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ